ہم سب اپنے واش رومز اور کچن میں گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پانی کو کیا چیز گرم کرتی ہے تو اس کام کے لیے ہم گیزر کا استعمال کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انسٹنٹ گیس گیزر کیا ہے اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے اور یہ کیسے پانی کو فوراں گرم کرتا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیس گیزر کیا ہے انسٹنٹ گیس گیزر بنیادی طور پر ایک ایسا آلہ ہے جو گیس کو جلا کر ہمارے استعمال کے پانی کو فوراں گرم کرتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے آؤٹر روکی یہاں آپ کو تین بٹن دکھائی دیں گے ایک گیس کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے دوسرا پانی کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے درمیان والا بٹن آپ کے موسم کو سیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے موسم اس لیے سیٹ کرتے ہیں کہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو پانی کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو اس سے آپ کو پانی زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ برنرز چلانے پڑتا ہے اگر گرمیوں کا موسم ہے تو پانی کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو پانی کم گرم کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کم برنرز چلانے پڑتا ہے اس سے کم گیس جلنے سے زیادہ پانی گرم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی اندرونی بناوٹ کی اس کے اندر نیچلی طرف گیس انلیٹ پائپ تھنڈے پانی کا انلیٹ پائپ تیسرا گرم پانی کا آؤٹلٹ پائپ لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ گیس کو جلانے کے لیے ایک برنر گیس کو جلنے کے عمل میں مدد دینے کے لیے ایک فین لگا ہوتا ہے تھنڈے پانی کے فلو کو دیکھنے کے لیے فلو سینسر لگا ہوتا ہے ہیٹ ایکسینجر میں گیس کی ہیٹ سے پانی کو گرم کیا جاتا ہے گرم پانی کے درجہ حرارت کو دیکھنے کے لیے تیمپریچر سینسر استعمال ہوتا ہے اور ان تمام کو ایک الیکٹرونک کنٹرول سے کنٹرول کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے گیزر کو الیکٹرک سپلائی کی مدد سے آن کیا جاتا ہے پھر گیزر میں گیس انٹر ہوتی ہے پھر گیزر میں تھنڈا پانی داخل ہوتا ہے تو فلو سینسر کنٹرول مڈیول کو سگنل دیتا ہے کنٹرولر فین کو آن کرتا ہے اور پھر گیس کے وال کو کھولتا ہے تو گیس برنر میں آ جاتی ہے پھر کنٹرولر اگنائٹر کو آن کرتا ہے اور اس طرح آگ لگ جاتی ہے یہ آگ کی گرمی سے ہیٹ ایکسینجر میں مجود تھنڈے پانی مختلف ٹیوب پائپ سے گزر کر گرم کیے جاتے ہیں اس کے بعد گرم پانی بائیر آتا ہے تو ٹمپریچر سینسر پانی کا درجہ حرارت کو نوٹ کرتا ہے اور ریڈنگ کنٹرولر کو بھیجتا ہے اگر پانی کا درجہ حرارت سیٹ کردہ درجہ حرارت سے کم ہو تو کنٹرولر اور برنرز کو آن کرواتا ہے تاکہ پانی آپ کی ضرورت کے مطابق گرم ہو اس کے بعد گرم پانی گزر سے نکل کر آپ کے گرم پانی والی ٹیب میں آ جاتا ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں گزر ہر وقت آن حالت میں نہیں رہتا یہ تب ہی آن ہوتا ہے جب آپ گرم پانی کی ٹیب کو کھولتے ہو تو پانی بینا شروع ہوتا ہے تو فلو سینسر کنٹرولر کو سگنل بھیجتا ہے اور کنٹرولر فین کو آن کرتا ہے اور گیس وال کو اوپن کرتا ہے تو برنر میں گیس پہنچنے کے بعد کنٹرولر اگنائٹر کو آن کرتا ہے اور اس طرح پانی گرم ہو جاتا ہے تو گیزر کے آٹومیٹک فنکشن کی وجہ سے گیس اسی وقت استعمال ہوتی ہے جب آپ گرم پانی یوز کرتے ہیں اس عمل سے گیس کی بچت ہوتی ہے اور اس کے اسی فنکشن کی وجہ سے یہ کافی مقبول ہے